لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم زوجیت کے بحال رکھنے یا فسق کرنے کے مسائل پڑھ رہے ہیں اس زمن میں اگلا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بیان تو بڑا مختصر ہے لیکن یہ مسئلہ بڑا گمبیر ہے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے دھوکے کے نتیجے میں مثلا ایک شخص نے یہ کہہ کر نیکاہ کر دیا کہ یہ عورت مسلمان ہے جبکہ وہ عورت آگے سے غیر مسلم نکلی یا اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ آزاد ہے اور وہ غلام نکلی لونڈی نکلی حالانکہ وہ زمانے تو نہیں رہے لیکن مسئلہ تو بیان کیا ہے علمانے کہ آزاد عورت اور غلام عورت لونڈی عورت جو ہوتی ہے ان کے مسائل میں فرق ہے اچھا اسی طرح غیر مسلم سے شادی کر دی مسلم کہہ کر اگر تو وہ غیر مسلم عورت مشرکہ بھی ہے اور کافرہ بھی ہے تو پھر اور مسائل ہیں اہلِ کتاب ہے تو اور مسائل ہیں لیکن دھوکہ تو ہو گیا یا یہ کہہ دیا کہ بھئی تندرست ہے لیکن اصل میں وہ بھینگی ہے یا لنگڑی ہے یا اس میں کوئی ایسا نسخ اچھا یہ ایدر وے بھی جاتا ہے یا کسی بندے کو یہ کہہ کے شادی کر دیا کہ بھئی یہ مسلمان ہے اصل میں وہ غیر مسلم تھا دھوکے سے شادی کی گئی اور غیر مسلم سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا چاہے آلِ کتاب ہو یا نہیں ہو غیر مسلم مرد سے یا تندرست کہہ کے کر دیا اصل میں وہ تندرست بندہ نہیں تھا کسی بھی قسم کا دھوکہ دے دیا گیا تو خابند کو فسق نکاح کا اختیار ہوگا کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو فسق نکاح کا خابند کو اختیار ہوگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تو میں نے آپ کو سنایا ہی ہے پچھلے درس میں موتہ امام مالک میں ہے جس میں آپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ مجنون یا مجزوم یا برس والی عورت کا اگر کسی نے دھوکے سے کسی کے ساتھ نکاح کرا دیا تو ملاب کی بنا پر عورت کو محر ملے گا اور آدمی دھوکے میں آ کر نکاح کرنے والے خابند کا محر دھوکے باز ادا کرے گا تو یہ بڑا واضح فیصلہ ہے اس زمین میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں